عمران خان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے عمران خان کی سرکار میں ویدیش منتری رہے شاہ محمود قریشی کو بھی دس سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ سزا ڈپلومیٹک کیبل ماملے میں سنائی گئی ہے جسے سائیفر کیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس ماملے میں ان دونوں پر دیش کی گوپنیتہ بھنگ کرنے کا آروپ تھا اس میں ان کو دوشی مانا گیا ہے اور دس سال کی سزا سنائی گئی ہے عمران خان 2018 میں پاکستان کے پردھان منتری بنے لیکن اپریل 2022 میں اوشواس پرستاؤ کے ذریعے ان کو ستہ سے ہٹا دیا گیا عمران خان اپنی جن سبھاؤں میں ایک پرچی دکھا کر یہ بتاتے رہے کہ امریکہ میں پاکستان کے تدکالین راجدوت کی طرف سے یہ بھیجی گئی سوچنا ہے اور ایسی سوچنا گوپنیاں ہوتی ہے لیکن وہ کیبل کی تاریخ اور نمبر بھی بتاتے رہے اس کے آدھار پر عمران خان آروپ لگاتے رہے کہ ان کی سرکار کو گھرانے کی ساجش رچی گئی اور یہ ساجش ان کے راجدتک ویروہدھیوں اور پاکستان کی سینا نے امریکہ کے ساتھ مل کر رچی ہے اس ساجش میں انہوں نے تدکالین سینا پرمکھ کمر بازگوہ کو بھی شامل ہونے کا آروپ لگایا اب اس ماملے میں سجا ملنے کے بعد عمران خان کی کانونی اور راجدتک دونوں چنواتیاں کافی بڑھ گئی ہیں توشا خانہ بھرششار کے ماملے میں ان کو پہلے ہی تین سال کی سجا سنائی جا چکی ہے اور اسی آدھار پر پانچ سال تک ان کے چناؤں لڑنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے انہوں نے آگامی چناؤں کے لیے جو کی آٹھ فروری کو ہونا ہے جتنے بھی نامانکن پتر داخل کیے اسی ایوگیتہ کے آدھار پر ان سبھی نامانکن پتروں کو نرست کر دیا گیا حالانکہ توشا خانہ ماملے میں سزا نیلمبیت ہے اور ان کو زمانت بھی مل گئی لیکن وہ جیل سے باہر آتے اس سے پہلے ہی ان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا پاکستان کی فیڈرال انویسٹگیشن ایجنسی یعنی کی ایف آئیے کے چارج کے مطابق عمران خان نے وہ کیبل کبھی لوٹ آیا نہیں اور وہ کیبل پی ایم او سے غیب ہے یہ کہاں ہے اس بارے میں عمران خان سے پوچھتا چھوئی انہوں نے دلیل دی کہ وہ اسے پی ایم او میں ہی چھوڑ کر آئے تھے عمران خان کا ایک آڈیو بھی وائرل ہوا جس میں وہ اپنے سیکریٹری اور کیبنٹ منتریوں کے ساتھ یہ چرچہ کر رہے تھے کہ سائفر ماملے کو کیسے راجنتک طور پر بھنایا جائے یہ بھی ان کے خلاف گیا اس ماملے میں دس سال کی سزا ملنے کے بعد عمران خان کے پاس اپیل کا موقع ہے لیکن اس کے لیے فیصلے کی کاپی چاہیے جانکار بتاتے ہیں کہ یہ کوپی ملنے میں ہی آٹھ فروری سے ادھیک کا سمیہ لگ سکتا ہے اور ایسی صورت میں ان کے زمانت پر باہر آنے کی کوئی سمبھابنا نظر نہیں آتی ظاہر ہے کہ باہر نکل کر وہ چناؤ پرچار نہیں کر پائیں گے اور اس کا راجنتک نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا پی ٹی آئی کا چناؤچین جو بیٹ ہے پاکستان چناؤ آئیوگ وہ پہلے ہی چھین چکا ہے اس آدھار پر کی پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کے جو آنترک چناؤ ہے اس سمیہ پر اور صحیح دھنگ سے نہیں کرائے عمران خان اور ان کی پارٹی یہ آروپ لگاتی رہی ہے کہ یہ سارے ماملے ان کو اور ان کی پارٹی کو چناؤ سے دور رکھنے کی ساجش ہے